ایک دم ڈائریک بولو دل سے بولو بھئی مزا آ رہا ہے زبردست مزا آ رہا ہے آپ لوگ اسے اس طرح ڈائریک بات کرنے میں دل میں جو بھی آئے بس ایک دم کھل کے بول دینے میں آپ لوگ ہمیشہ سے میری فلموں کو اتنا پیار دیتے ہیں ابھی حالی میں میری ایک نئی فلم بھی ریلیز ہوئی اس کے لئے آپ لوگوں نے اتنی تعریف کی اتنے اچھے میسجز بھیجے اس کے لئے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا آج میں آپ سے کوئی دکھ گصہ تکلیف شیئر نہیں کروں گا آج ایک اچھی سی بڑی سی مسکرہت شیئر کروں گا یہ لوگ آج کل بہت ہلکا بہت ہیلڈی محسوس کر رہا ہوں پچھلے کچھ دن میں شہر کے شور شرابے سے دور کرلا کہ ایک شان سے آئیر ویدک آشرم میں کچھ وقت پتایا کیا بتاؤں بائی گوڈ جندت کی فیل آگئی نہ ٹی وی نہ فون نہ جنگ پون نہ برینڈڈ کپڑے ایک سادہ پیناوا سفید کلر کا کورتہ پجاما سادگی بھرا بھوجن اور دھیر سارا آئیر ویدہ کا خزانہ بہت کم لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں پچھلے پچیس سال سے آئیر ویدہ فالو کرتے آیا ہوں اور اس بار میں نے جو آئیر ویدہ ہیلنگ ایکشپیرینس کی ہے وہ تو کمال ہے جیسے کبھی کبھی آپ کی کار یا بائیک کی سرویسنگ آپ لوگ کرواتے ہیں ایسے چودہ دن میں نے اپنے باڈی کی سرویسنگ کروائی اور وہاں میں نے یہ جانا کی شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آئیر وید کے روپ میں بھگوان نے ہمارے دیش کو کتنا بڑا خزانہ دے رکھا ہے اور ہم اس خزانے کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں ہم انگریزی دوائی کی گولیاں کھا کر پروٹین چھیک پی کر اور سٹیرویڈ کے انجیکشن لے کر جینے کو جینا سمجھ رہے ہیں کسی ویدیشی سپا میں جا کر فینسی مساج کروا کے اچھی صحت دھون رہے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہی ویدیشی لوگ جن کے علاج ہم اپنا رہے ہیں وہ ہندوستان میں آ کر ہمارے آئیر ویدہ سے اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کیا یار کب سمجھیں گے ہم اپنی چیز کی قیمت کو دیکھو بھئیہ مجھے ایلوپیتھک دوائی یا اس کے علاج سے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہے بہت صحیح ہے لیکن ہم اپنی ٹریڈیشنل میڈیسن کے طریقوں کو کیوں بھول رہے ہیں جیسے آئیر ویدہ ہو گیا یوگا ہو گئی نیچرپیتھی ہوا صدہ ہوا انعانی ہومیوپیتھک کی ویلیو کو کیوں بھول رہے ہیں ہاں میں نے یہ بھی سنایا ہے کہ آئیر ویدہ دوائی میں وغیرہ میں کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں دوکھے بازی کرتے ہیں ان چیزوں میں کچھ ملاوت کر دیتے ہیں لیڈ یا آرسینک جیسی چیزیں ملا دیتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح اتھنٹک جگہ جاؤ تو میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ آپ کے شریر میں ایسا کوئی بیماری نہیں ہے جو جس کا علاج ہمارے ٹریڈیشنل انڈین میڈیسن سسٹم میں نہ ہو آپ کو پتا ہماری گورنمنٹ میں ایک فل فلیج منسٹری ہے آئیوش نام سے جو آلٹینٹ سسٹم آف میڈیسنز کو انکاریج کرتی ہے میں کئی پڑھا بھی تھا کچھ مہینے پہلے کہ گورنمنٹ نے تو یہ یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ ریجسٹرڈ آئر وید سینٹر میں علاج کرواتے ہو تو آپ کو بالکل ویسے ہی انشورنس بینیفیٹ ملیں گے جیسے کی کوئی اور ہاسپٹل میں ملتا ہے اور ہمارے کئی جنریشن پرانے یہ علاج کے طریقے نہ صرف میں آپ کو بتاؤں نیچرل ہے بلکہ ایک دم سینٹیفک بھی ہے ہر علاج کے پیچھے پکا لوجک ہے پر ہمارا نا وہ کچھ ویسا ہی حال ہے جیسے وہ محاورہ ہے نا دیا تلے اندیرہ بیسٹ علاج ہمارے اپنے دیش میں ہیں پر ڈھونڈنے جائیں گے پورے ڈھونڈنے جائیں گے اسے فورن دیشوں میں ڈھیر سارا پیسہ کر دیں گے آپ کو بتا جس آئر ویدک آشرم میں میں ابھی کچھ دن بتا کے آیا ہوں وہاں میں اکیلا ہندوستانی تھا باقی سب انگریز تھے کیا وہ ہمارے دیش میں آکے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہم نہیں یہ بات کچھ حجم نہیں ہوئی اور بھائی گوڑ اب بھگوان کے لیے یہ مت سوچ بیٹھنا کہ میں یہ سب کسی آئر ویدہ کمپنی یا سینٹر کا برینڈ ایمبیسٹر بن کے بول رہا ہوں یہ باتیں میں اپنے خود کے باڈی کا برینڈ ایمبیسٹر بن کے کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے باڈی کے برینڈ ایمبیسٹر خود بنیں سمپر اور ہیلڈی لائف جینا سیکھ لیں اور دکھا دیتے ہیں اس دنیا کو کہ ہمارے آئر ویدہ اور یوگا جیسے ہندوستانی طریقوں میں جو طاقت ہے وہ کسی انگریز کے کیمیکل انجیکشنز میں نہیں ہیں بھئیہ کر کے دیکھو یار میری گیارنٹی ہے کہ میری طرح ہر صبح ایک سمائل کے ساتھ اٹھو گے گوڈ نائٹ جائے